اس چٹی میں کیا ہے کیا لکھا ہوا ہے سیدہ فاطمہ زہرہ رضا تعالیٰ نہ فرماتی اے میرے سر تاج علی مرتضی جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے علی اخلاق میں بہت بلند ہے علی تحجد گزار ہے تقوی شعار ہے کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں اور مہر میں علی کو میں نے چار سو مسقال چاندی کی بات کی ہے کیا تم اس بات سے راضی ہو باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا سیدہ کائنات پاطمہ زہرہ نے ارض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں ہے مہر یہ کم ہے چار سو مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ میں علی سے مطالبہ کروں حضرت فاطمہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فاطمہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں تب حضرت فاطمہ کہتی ہے تب تو پھر مہر زیادہ ہو اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار سو مسقال چاندی نہیں پھر پوچھا کیا مہر چاہیے حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھتی جائے آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوگے آپ دیدہ ہوگے رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اے رب ذوالجلال فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے مہر میں اسے یہ چاہیے جب آیات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کے سپنا سر اٹھائیں آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کرو اے علی اس چٹی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں یہ فاطمہ تزہرہ رضا تعالیٰ نہا کی سوچنا اے میرے عزیزو ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہو ہم میں سے کس کو یہ اختلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑے میں گرنے سے بچ جائے یہاں تو گڑے کھو دے جا رہے ہیں جتنے گرے تو اچھے ہیں ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلَّمْ يَحْتَمْ بِأَمْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے حاج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی ہے ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تار تار کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے امت کا غم ہے امت کی بخشش کا درد ہے جب مدینہ تیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کیا کہیں کان ایک صحابی نے پالیا حضور مدینہ کے نواح میں دھور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں اور حضرت ابو بکر وہاں دھونڈتے ہوئے پہنچے ایک بکریاں چرانے والا گزر رات پوچھا کیا میرے آقا کو سنے دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے ہیں اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے تمہارا آقا کون ہے ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے چارہ چھوڑ دیا ہے حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کئی ہوگا حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے کہا پتہ نہیں امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں سے زمین تر تھی کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذل جلال کے حضور اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت بڑی بھولی ہے وہ مجھے نہیں پہچانتی سچ فرمایا آقا آپ نے آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے حاج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا اپنے نبیے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں بتانے کے لئے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو ہر فلمی ہیرو کا بائی ڈاٹا اسے یاد ہوگا کون کہاں رہتا ہے کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے کس کے کتنے فلم ہیں سارے اسے یاد ہیں اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا صحابہ اکے بعد دیگرے وہاں آئے سبوں نے ترخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے مشورہ یہی تیپایا کہ حضرت فاطمہ کو بلائے جائے اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور ضرور اٹھائیں سبوں نے جا کر کہ سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں بے اختیار روتے جا رہے ہیں سیدہ ہجاب کے ساتھ آئیں پردے کے ساتھ آئیں سارے لوگ ہٹ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر ہاتھ رکھتی کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی آپ سر اٹھائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے ہم گنہگاروں کے تسبیح آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لئے جاتے ہیں ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں مولا مجھے یہ دے دے وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا سیدہ فاطمہ کی بار بار اسرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا جب تک کی زندگی دے گا قسم ہے رب زلجلال کی فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرو گی حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے میرے حزیزو ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ تھے باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھی تو ادھر بلال حبشی کی ازان ہو جاتی تھی فجر کی تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی ایسی مہویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں میرا پورا سجدہ نہیں اپاتا اس سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ لاکھوں سلام ہو لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر زندگی گزارنے کے ہزار سلیقیں ہمارے گھروں کو دیئے اور یاد رکھو آج میری بہنہ اور بچیوں سے ضرور کہوں گا جتنا کربلا تم سنو گی سب فاطمہ کے گوچ سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو سہرہ نے دیا پوری دنیا کو امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے پیر سے اپنے جھولا جھولاتی تھی ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی ہاتھ سے روٹیاں بناتے پیر سے جھولا جھولاتی اس جھولا جھولانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑھتی رہتی تھی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ کبھی یاسین والقرآن الحقیق یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں حسنہ ان کریمہ ان کو جھولے جھولائے جا رہے ہیں یہاں تو ہم گانے فلاں فلاں چیزیں گا کر کے بچوں کو سلانے کے عادت ڈالتے ہیں حسنہ ان کریمہ ان نے تو اپنی ماں سے قرآن کی لوڑیاں سنوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو پورے دین اسلام کو بچانے کا زامن ہے دیکھیں آپ حضور جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لئے بھی چلے تھے تو انہی گھر والوں کو لے کر چلے تھے میں کل اہلِ بہت کے ذکر میں عرض کروں گا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام یہ دنیا سے گئی بھی ہے تو یہ شان سے گئی ہے حضرت علی سے وسیعت کیا تھا کہ اے علی میری موت ہو جائے تو زیادہ شہرہ مت کرنا میں نے اپنے پردے کی بڑی پابندی کی ہے رات کے وقت جنازہ نکالو تاکہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے کل ملاقت روایاتِ صحیحہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جنازے میں اور آپ کے قبر کے دفن میں آٹھ لوگ تھے وہ صرف خاندان والے تھے حضرت علی حسن حسین رضاہ تعالی حضرت عباس رضاہ تعالی اور دیگر کچھ صاحب جو اہلِ بیت